جاہے رمان الرحیم آج ہاں کالے چنوں کی چاک بنائیں گے یہ اب آپ ان کو اپنے اس طرح بوائل کیسے کرنا میں نے ٹائم کی وجہ بچت کی وجہ سے ان کو بوائل کر کے رکھا ہے کالے چنیں آپ لیں گے ان کو اچھی طرح صاف پانی سے دھو کے دو تین پانی نکال کے ادھر پانی آپ گرم کر دیں گے گرم پانی جب ہو جائے گا اس میں یہ آپ چھوڑ دیں گے یہ آپ کے رات بھر بھیگے رہیں کوئی سوڈا کوئی چیز اس میں نہیں ڈالنے صبح اٹھ کے جب آپ نے اس کا وہ پانی گرا دینا ہے اس کو اچھی طرح دوبارہ دھو لینا ہے اور ککر میں آپ نے ان کو ڈال دینا ہے اور پانی ڈال دینا ہے پانی آپ دیکھیں کہ وہ نہ دو انچ اس سے اونچہ رہے اور زیادہ زیادہ آپ نے ٹائم دینا ہے آدھو گھنٹے میں یہ گل جاتے ہیں پریشت کو کل اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ نرم لینا تو تھوڑا سا پانی کی مقدار زیادہ کریں ہلکا سا اس میں نمک ڈال دیں اور اس کو چولے پر چڑھا دیں یہ بہت اچھے نرم گلے ہوئے ہیں بالکل تو اس کو آپ چڑھا دیں اور یہ گل جائیں گے آپ کے جو اس میں پانی رہے گا اس کے نیچے چولہ جلتا رہے اس کے بعد آپ چولہ جلا دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی زیرہ اور دھنیا سوکھا سوکھا زیرہ اور دھنیا جو ہے نا میں عام طور پر اس کو دھو کے پھر اس کو میں سکھا دیتی ہوں جب سوکھ جاتا ہے تو ہلکا سا اس کو دونوں چیزوں کو لیدہ لیدہ میں روز کار پر ڈبے اپنے بھار کے رکھتی ہوں کیونکہ اس کے نیچے نا کتھر اور ریت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور مٹی مٹی زیرہ اگر آپ ڈالیں کسی بھی چیز میں تو مٹی مٹی ہوتا ہے اب اس میں آپ تھوڑا سا لسن اس کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ڈالیں کسی بھی چیز میں دیتی ہوں ڈالیں کسی بھی توڑا سا پیسٹ میں جاتا ہے ڈالیں کسی بھی توڑا سا پرید ہیں جس اب اس کو ملتا ہوں چلے سا دائیں کیونکہ اس حقوق جیس بہت تیز آئے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق میرک دالیں کوئی چٹ پٹھ زیادہ کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا اس میں اور کوئی جی اس وقت پیاس ڈالنے نہ اس میں تماتر ڈالنے اور یہ بھی طرف پانے اور نمک میں ہلکے سے نمک میں اس لیے نمک بھی اس میں اس کو جب بھونے بھی ڈالنے تو وہ اور ایک چپچ اس میں میں نے امیلی کی میٹھی چکنی بنایا اس میں بھی تھوڑا نمک اور نیرچ ہے یہ میں اس میں ڈالنے ہاں اگر شبہ کی وجہ سے آپ اوائیڈ کرتے ہیں تو آپ بلکل اس میں نہ ڈالیں گے ویسے ہی لذیر بنیں گے خالی نہیں کا خالی بھی دارنے ہاں بلکل چینی والا آپ نہ ڈالیں اب ہم یہ جو چنے ہیں یہ اس میں ہم اب اس میں ہم اس کو اچھی طرح بھونے گے نمک نمک ابھی دارنے اچھا یہ چنے بھی بوائل کر کے سٹرین نہیں کرنا ہے پانی سمیتھ رکھیں ہاں اس کا پانی بلکل ضائع نہیں کرنا ہے اچھا ان کی نیوٹریشن ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی تالے چنوں کی بہت ہائی ان پروٹین اور فائبر بہت زیادہ اور اس کے لئے خاص طرح پر جو ہے ازمودہ ہے کہ اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو آپ یہ چنے بوائل کر کے اس کو جس طریقے سے بھی آپ کھانا چاہتے ہیں اس کو کھائیں اور اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو آپ پیئیں اور آپ دیکھیں کہ ویدن فیفٹین ڈیز یا ویدن امنٹ آپ کی جو بلڈ کی کمی ہے وہ بیلنس ہو جائے گی تھوڑا سا اس میں نمک رہا ہے کیونکہ پہلے اس میں آرہ بھی چنوں کے ساتھ نمک گوائے لیے گیا ان دائیت کے لئے بہترین ہے میں نے خود آزمائے رہا ہے اسے پیٹ بہت اچھا بھر جاتا ہے اور کیونکہ وہ چاہت بنی بھی اس طرح مسالوں میں بنی لیے تو وہ سالن کی اکریونگ ہوتی ہے وہ بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے اور یہ چنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے ہام پر پہ گھروں میں ہمارے جو شیشے کے گلاس ہوتے ہیں پانی پینے والے وہ ایک گلاس بھار کے میں اس کا بھگویا تھا اور یہ وہ ہے اتنے چنے ہیں جو سفید چنوں کی ہم بنائے تو وہ بھی اتنی ہوتی ہے اور افتار کے ٹائم سپیشلی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ اتنے چنے ہی کافی ہے جاتی ہیں یہ اب اس میں اچھی طرح بھون جائیں گے اور تھوڑے سے نا وہ اس کا خوچ لانا ہوگا تو ان کے ساتھ تھوڑا سکتی بھگ جائے گا پھر اس میں ہم تین چمچ چاول کھانے والے جو ہیں نا وہ دہی کے ڈالیں گے اور اس کو بھون دیں گے بس اتنی سی اس کی تیاری ہے اور اتنی پیش کی ساتھ بہت ہے زیادہ کام اس کے کو کرنے کرنا ہوتا ہے اس کو گلانے کے اب یہ ایک سفہ کرتے تو پھر آپ دو تین دن چار دن اس کو چلا بھی سکنے بس اس میں سبزی جو ہے آپ صرف پیش مکس کریں جو دن کھانا ہوں ہاں وائل کر کے آپ راکھ دیں انتے اپنے ڈبوں میں ڈال کے خریزر میں پڑے ہوں آپ کے نکالیں گرم پانی میں چھوڑیں تھوڑی دیر پکائیں اگر پیش میں جاتا ہے تو پانی چھوڑ جاتا ہے یہ کھالی چینیں اگر آپ میں رکھیں میں ہوں گے تو بس پیش کس دن آپ نے کھانے اور اس میں اس میں سیلڈ نکس کریں پیش کے ساتھ آزمائے ہوئے کہ وہ چیز خراب ہو جاتی ہے یہ ایک دفر ذرہ اس کا پانی سوپ جائے تھوڑے سے یہ اس میں روست ہو جائیں گے پھر میں تین چمچ دہی ڈال بھی اس میں روست کر کے ہلکی سی گریوی کے ساتھ میں ان کو پتار دوں گی کیونکہ کچھ پڑے پڑے بھی یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں پھر ہم آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھائیں گے اور یہ آپ بنائیں ضرور اور آپ کو بہت مزہ آئے گا جو آپ سفید چنے لیتے ہیں ایک تو یہ پرائیس میں ان سے کام ہے اور دوسرا یہ گیسز وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ بلکل نہیں گیسز کرتے ہیں اس کی چارٹ آپ افطار میں کھائیں عام اس میں بچوں کو دے کھانے کے لیے یہ بہت فائدہ ماند ہے ہماری کوئی بھی ریسپی ہے وہ ایک نامی کل ہوتی ہے اور زیادہ مہدر نہیں کرنا پڑ تھا کہ آپ نے کو یہ بھی ڈالنا ہے وہ بھی ڈالنا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے بہت سمپل ویسے وہی چیزیں جو گھار میں موجود ہوتی ہیں انہوں میں ہی بان جاتی ہے جدہ ہی آپ میں نے جو تین چمچ ڈالے تھے اس کو میں نے اچھی طرح پھینک لیا console موسیقی موسیقی یہ اپنے آخری مرائر میں داخل ہو رہے ہیں چنے موسیقی 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 اب چولہ میں نے بند کر دیا یہ چنے بلکل پرفیکٹ تیار ہو گئے ہیں اب اس کو مجھے یہ ہلکا میرا دھنیا اور زیرہ جو ہے نا تھوڑا سا اسی دوری میں لنگری جس کو آپ کہتے ہیں اس میں ہی میں نے تھوڑا سا سوکرش کیا تھا کہ یہ موٹا موٹا ہی اچھا لگتا ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیا اب اس کے اوپر دھنیا ہری مرچیں ٹماتر اور پیاز ڈالیں گے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے دھنیا ڈالا ہے ہری مرچن ڈالی ہیں سلک پتے ڈالیں ٹماتر ڈالیں ہیں اور یہ باری باری پیاز ڈالیں اس میں آپ جو بھی تھیرہ بھی ہر چیز ملا کے سیلٹ کے طور پر بھی آپ کھائیں کیونکہ یہ بہت اچھا ہے یہ نیجر ہمارا کالی چنی بھی بند کے تیار ہو گئے ہیں یہ آپ ضرور بنائیں اور کمنٹس میں بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگیں ڈائیٹ کنٹرول کے لیے بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ افتار کے ٹائم اس کو لکھا لیں اس میں آپ لیمو لیمو بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیمو کا رس نچوڑ کے اس میں جس طرح آپ نے کھانے یہ آپ اس میں کھا سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا